فمسکالا عبدالوحیر الحسین کو سننے کے لیے حرف حق چینل کو سبسکرائب کرنا ماتد ہوئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں ماشاءاللہ اب سب خیلیت سے ہوں گے تقریباً بہت دنوں سے دوست کچھ مجھے کال کرتے ہیں جو ویڈیوز غلام حسین وہ بھی چینل پر تقریباً اپلوٹ کرتے ہیں ان کا اپنا چینل ہے تو رشید بھائی بھی تو حرف حق چینل پر بھی کال بغیر آتے رہتے ہیں چینل اس کے لیے پرموشن کے لیے نا ایک سسکرائب کرنے کے لیے بھی دیکھیں جتنے بھی ہمارے کچھ چینل ہیں ان کے سسکرائبر بھی کم ہیں ویوز بہت کم آ رہے ہیں تو ان چیزوں کے لیے بڑے چینل والوں سے رابطہ کیا جاتا ہے جنسے کوئی آپ کو فائدہ بھی ہو دوسری بات یہ ہے ایک تو اگر میں کسی کو کہوں بھی صحیح آپ کا لنک شیئر بھی کر دوں میں انہیں کہہ دوں وہ لنک شیئر کر دیں آپ جو لنک مجھے سینڈ کر رہے ہیں ویڈیوز وغیرہ تو اس میں یہ ہوتا ہے میری خیال میں تقریباً ایسا کوئی نہیں ہوگا جو سکرائب کرتا ہے لوگوں کے پاس پاتا ہے دنیا بلکل یعنی بہت سپیڈ سے ہے تو کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کوئی سسکرائب کر لے تو میں کیسے کہوں لوگوں کو کہ بھائی میں چینل دے رہا ہوں لنک نیچے دے رہا ہوں تو آپ جا کے چینل کو سسکرائب کر لیجیے یہ سبھی لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کوئی یہ بات سنیں اور لنک کبھی کوئی دیکھتے ہیں یہ پتا ہے آپ کو کون ڈسکرائب میں جاتا ہے کون سسکرائب کرتا ہے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے حالانکہ یہ نہیں ہے کہ وقت زیادہ لگ جائے بس نیچے سسکرائب کا جو بٹن اس پر بٹن دبا دیں بس سسکرائب ہو رہا جائے گا کون کرتا ہے اچھا دوسری بات یہ تقریباً آپ بھی ویڈیو سن رہے ہو جو مجھے کہنے والے ہیں تو میری خال میں یہ چینل آپ نے ابھی تک آپ نے بھی سسکرائب نہیں کیا ہوا گا جو دوسری چینل ہیں جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں دو تین چینل اور بھی ہیں تو میری خال میں آپ نے بھی ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا گا تو کس کی پاس کوئی وقت ہے کون ہے تو آپ میری خال میں مجھے نہیں لگتا کہ سسکرائب کیا ہو تو دوسری لوگ کیسے سسکرائب کریں گے یہ بہت مشکل وقت ہے لوگ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ نیچے سسکرائب لکوئے بٹن کی اوپر کلک کر دیں تو کوئی بہت کم وقت ہے کوئی نہیں کرتا بھئی ایسے کہنے کو تو میں کیا دیتا ہوں میرے پاس آپ جو بھی چلو میں لکے نیچے ڈسکسشن میں بھی دیتا ہوں کوئی بھی جو بھی ساتھی کہیں گے تو مجھے کوئی حرج نہیں لیکن لگتا نہیں ہے کوئی اس طرح نہیں کر رہا دوسری بات یہ ہے کہ اچھا کہ اور بات بھی بار بار دوست پوچھتے بھی ہیں ساتھی وغیرہ تو جو چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں کہ وہ اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں ہم آپ نے یعنی وہ ڈاؤنلوڈ کر کے فیس بک کیو پر اپلوڈ کریں تو کاپی ریٹ والا ایشو یہ معاملہ میرے پاس تو نہیں ہے دیکھیں دوسری جو چینل ہے ان کا تو میں نہیں کہتا شاید وہ جو یوٹیوبر ہیں جو ہمارے اداری والا چینل ہے شایر اکمل جو اجازت پہ کام کر رہے ہیں میرے خال میں وہ تو کوئی اجازت کیونکہ ہم نے یہ ملٹیزیشن کا چک کر اجیزوں میں ہم نہیں پڑے تو نتو الحمدللہ اجیزوں کی ضرورت ہے آپ یہی بلکل بخوشی آپ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے اگر کوئی آپ چینل بنانا چاہے ہیں ان پہ شیئر کر دیں ایڈٹ کر کے تو ہمارے طرف سے یہنے آپ کو اجازت ہے تو اب کر لیں آسانی سے تو اب ڈاؤنلوڈ کر لیں شیئر کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے نہیں پڑے